جرمنی کا ایک بڑا مشہور شاعر تھا گویٹے اس کا نام تھا اس نے بہت کچھ لکھا اسلام کے متعلق ایک وہ اپنا ڈراما اس نے لکھا جس ڈرامے کا نام تھا نغمہ محمد اور حکیم الامت عاشق رسول عارف الہوری حضرت علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ نے گویٹے کے اس ڈرامے کا فارسی زبان میں ترجمہ کیا اپنی نظم کی صورت میں جسے انہوں نے پیام مشرق میں شامل کیا اور اس کا نام انہوں نے رکھا جوے آپ کے ایک روان ندی جو ٹھہرتی نہیں جو رکتی نہیں جس کا جوش کم نہیں ہوتا جس کا زور کم نہیں ہوتا جس کا بہاؤ نہیں روٹتا جس کا بہاؤ ماند نہیں پڑتا جس کے پانی میں کمی نہیں آتی جس کی روانی میں کمی نہیں آتی جس کی زندگانی میں کمی نہیں آتی وہ اسی تازگی کے ساتھ اسی روانی کے ساتھ اسی جوانی کے ساتھ اسی جوش کے ساتھ وہ ازل سے عبد تک بہتی رہے گی اور اس کے لیے علامہ اقبال نے جو لفظ استعمال کیے گویٹے کی نظم کا ترجمہ کرتے ہوئے علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ دریائے پرخروش زبند و شکن گزشت کہ حضور کی رحمت حضور کی ذات حضور کا دین ایک ایسا دریائے پرخروش ہے کہ زبند و شکن گزشت جو ہر بند سے ہر رکاوٹ سے آگے گزر گیا دریائے پرخروش زبند و شکن گزشت از تنگ نائے وادیے کوہو دمن گزشت یک سانچو سیل کردہ نشیبو فرازرا از کاخ شاہو بارہو کشتو چمن گزشت دل سوزو تاب ناکو جگر سوزو بے قرار در ہر زمان با تازہ رسید از کوہن گزشت اقبال فرماتے ہیں کہ حضور کی رحمت حضور کا دین حضور کا پیغام اسی طرح ترہ تازہ ہے اس کے سامنے کوئی بند نہیں ٹھہر سکا اس کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں ٹھہر سکی اس نے ہر بند کو عبور کیا ہر رکاوٹ کو عبور کیا یک سانچو سیل کردہ نشیبو فرازرا اس نے چھوٹے اور بڑے کو ایک ہی طرح سے فیض اطا کیا کوئی ادنا ذات کا کہلاتا تھا کوئی بڑی ذات کا کہلاتا تھا اس کا فیض سب پہ برابر تھا کوئی عرب تھا کوئی گورا تھا کوئی کالا تھا اس کا فیض ان سب پہ برابر رہا چاہے عرب تھے عرب کے وجیح الجمال لوگ تھے چاہے حبشہ کے سیاہ فام لوگ تھے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض نے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل نے ان سب کو برابر اطا کیا یہ ایسا پیغام تھا یہ ایسا دریا تھا جو بادشاہوں کے دربانوں سے گزر گیا جو قلوں کی فصیلوں سے گزر گیا جو مٹی سے گزر گیا جو باغیچے سے گزر گیا جو مٹی سے گزر گیا